سویوز یہ ہیں کاسموس سنسیشن کے پھول اور جو کاسموس سنسیشن ہے اس میں تقریباً چار سے پانچ کلر ہوتے ہیں مختلف اور یہ اس کے جو کلر کی رینج ہوتی ہے یہ میں اگر آپ کو دکھا دوں تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ اس میں پیور وائٹ کلر سے لے کے یہ جو پیور وائٹ ہے اس سے لے کے جو تھوڑا سا پرپل کہہ لیں یا ڈارک قسم کا پنک کہہ لیں تو یہ دیکھیں اس کلر دکھ اس کی رینج ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں پھر ایک یہ اس طرح کا لائٹ شیڈ آئے گا اور اس طرح کے تھوڑے ہلکے شیڈ کچھ تیز شیڈ آتے جائیں گے تو اوہرال یہ جو ہے وہ کاسموس سنسیشن کے کلرز ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تیز رنگ کچھ ہلکے رنگ اور پھر ان میں ایک بلکل ہی پیور سفید رنگ تو دیکھنے میں یہ جب کٹھے کھلے ہوتے ہیں تو بہتی اچھے لگتے ہیں اور خاص کر جو پیور سفید کلر اس میں آتا ہے یہ اوہر زیادہ اس کے حسن کو بڑھا دیتا ہے کاسموس سنسیشن اگر اچھی طریقے سے گروہ کیا جائے تو اس کے جو پھول ہوتے ہیں ان کا سائز بھی کافی ماشاءاللہ سے بڑا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں کہ اس کے یہ سنگل پتی والا پھول ہے اور اس کا آپ ماشاءاللہ سے سائز دیکھیں کہ کافی بڑے سائز کے اس پہ پھول کاسموس سنسیشن پہ آتے ہیں جو سردیوں کی ویرائٹیز ہیں کاسموس کی ان کے جو پتے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو پتے بلکل پتلے پتلے سے ان کے پتے ہیں یہ سردیوں کی یہ والے ہوتے ہیں جو گرمی والے ان کی ویرائٹیز ہوتی ہیں ان کے جو پتے ہوتے ہیں وہ چوڑے چوڑے ہوتے ہیں تو کاسموس جو ہے یہ اس کی اچھی بات ہے کہ اس کو اگانا آسان ہے ایک تو اس کے جو بیج ہوتے ہیں یہ سائز میں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور لگانے آسان ہوتے ہیں اگتا بھی ماشاءاللہ یہ بہت جلدی ہے اور دوسرا اس کو کوئی خاص قسم کی سوائل بھی نہیں چاہیے ہوتی تقریبا ہر قسم کی ہی جو زمین ہے اس میں یہ آسانی کے ساتھ اگایا سکتے ہیں تھوڑا سی ریتلی زمین ہونی چاہیے جس میں پانی نہ کھڑا ہو اس میں جو ہے وہ کاسموس بہت اچھا گروہ کرتا ہے تو ویوز کاسموس سنسیشن کے یہ پھول ہیں ابھی میں آپ کو ان کے جتنے بھی اس میں کلر ہیں وہ ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ اس کا سب سے جو پہلا کلر بلکل سفید اور ماشاءاللہ سے یہ سفید رنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے جو پتے ہیں کیونکہ سبز سبز ہوتے ہیں اور ان کے درمیان یہ سفید پھول تو یہ کلر جو ہے اس کو میرے خیال میں بیبی پنک کہتے ہیں اور اس کے درمیان میں دیکھیں کہ ییلو کلر کی اس کے پولنز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گہرا پنک یا جیسے کہہ لیں کہ میجنٹر کلر ہے اور اس کے آگے جو ہے یہ بیبی پنک ہے اور یہ ایک بلکل سادہ سا پیارا سا لک دے رہا ہے اور اگین جو ہے وہ کیونکہ پتے گرین ہیں پھول کے اور یہ اس میں اندر یہ جو پھول نکلتا ہے تو دیکھنے میں کافی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھئے فرینز یہ بہت ہی گہرا رنگ اور اس کے اندر بھی دیکھیں کہ ییلو کلر کے پولن ہیں اور اس کی پتیاں کافی گہرے کلر کی ہیں تو وہ جو پہلے میں نے ابھی آپ کو بیبی پنک ٹائپ کا پھول دکھایا ہے اس کی جو پولن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ایک سرکل سا بنا ہوا تھا کلرز کا یہ بیسیکلی وہی کلر اس کے پوری پتیوں پہ ہے اور یہ جو ہے وہ کافی گہرا رنگ اس میں شو ہو رہا ہے یہ فرینز دیکھئے کہ یہ اس کا سب سے گہرا کلر ہے یہ اس طرح کا ہے اور تقریبا یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ بلکل ریڈ کی طرف اس کا جو کلر ہے وہ شو ہو رہا ہے اور اس میں اس کلر میں اور پول ابھی میرے خال میں نہیں نکلے تو یہ ایک نیا پول نکل رہا ہے تھوڑا سا یہ ابھی دھوپ نکلے گی تو اور پورا کھل جائے گا تو یہ اس کا سب سے گہرا کلر ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سی ڈیفرنٹ وریشنز آتی رہتی ہیں ابھی یہ کلر دیکھیں یہ تھوڑا سا لائٹ بیبی پنک ہے جو ابھی اور اس کے اندر جو درمیان میں اس کے ییلو پولنز ہیں ان کے ساتھ اس کے رنگ بھی نہیں ہے تو یہ اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈیفرنس آتے رہتے ہیں تو اس طرح سے کوئی کل ملا کے کوئی پاچھے سات قسم کے چھوٹی چھوٹی اگر وریشنز کو دیکھا جائے تو تھوڑا اس سے بھی زیادہ قسم کے جو پول ہیں وہ کاسپ موس سنسیشن پہ آتے ہیں آوریڈ فرنس اس ویڈیو کو سفید پول پہ ہتم کرتے ہیں امید ہے آپ کو میرے یہ کاسپ موس سنسیشن کے پول اچھے لگے ہوں گے میں کچھ حصے سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا چینل پہ اور کچھ جواب وغیرہ کی مصروفیت کی وجہ سے تو ابھی ہوفیلی جو ہے وہ چیزیں کافی کلیر ہو گئی ہیں اور میں امید ہے کہ ریگولرلی ویڈیوز جو ہے وہ چینل پہ پلوڈ کرتا رہوں گا میرے جو چینل ہے اس کو آپ ایک تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے سبسکرائب اس کو پہلے سے کیا ہوا ہے تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں تاکہ میری ہر جو نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور ابھی ہوفیلی میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسز پہ ویڈیوز جو ہے وہ اپ لوڈ کر سکوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعو میں یار رکھے گا با بائی